اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم ڈو بیک میں یوٹیوب چینل فائیو چی ٹیک ایج ڈیر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیاد کے ایم سی کیوز کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ بہت ہی امپورٹن ایم سی کیوز ہیں اگر آپ ان ایم سی کیوز کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان ایم سی کیوز میں سے اگر آپ جاب کے لیے کوئی بھی کسی بھی پوشٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کسی بھی پوشٹ کے لیے پیپر دے رہے ہیں تو اس میں سے جو اسلامیاد کا پیپر آتا ہے تو ان ایم سی کیوز میں سے ان پیپرز میں اسلامیاد کے ایم سی کیوز لازمی ہوں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے پہلے کوئیسٹن کی طرف تو آج کی ویڈیو کے پہلے کوئیسٹن ہو جائے کہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم لیوڈ ان مدینہ فار ایر انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ایک طرف حجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال گزارے تھے ٹھیک ہو گیا تو اس کا آپشن جو اسی آتا ہے تو نیکسٹ کوسچن ہے کہ حضرت محمد جو مویدہ تھا وہ کس نے حال کیا تھا اس کا آپشن ہی آرہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا آپشن دی ہے کہ حضرت علی نے یہ دیبیہ جو مویدہ تھا کیا تھا ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوسچن اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ دی انجل جسے ہم انگل کرتے ہیں ٹھیک ہو انگل ایک ایک انگل ہوتا ہے مطلب فرشتہ اور ایک انگل کہتے ہیں ذاویہ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ انجل آپ جو بول لیں ٹھیک ہے انگل بول لیں تلفز انہوں کا یہ کیا ہے تو یہاں پہ انجل آپ نے فرشتہ لے رہا ہے وہ کون سے انہوں نے پوچھا فرشتہ ہیں جو اللہ کے طرف سے پیغامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے تو آپشن اے میں آ رہا ہے جبریل علیہ السلام بی میں میکل علیہ السلام سی میں صرف علیہ السلام وہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر آئے ہیں تو حضرت علیہ السلام پر بھی وہی پیغام اللہ کا لے کر آتے تھے تو نیک پیسچن ہے حضرت علیہ السلام ہجری یہ ایک پیسچن ہے یہ کہ حضرت پیسچن نمبر ٹوانٹی ٹو بائیس کہ حضرت علیہ السلام ہجری کون سی ہجری میں شہید ہوئے تھے تو آپشن اے میں آ رہا ہے چھتی بی میں آ رہا ہے چھتی سی میں آ رہا ہے چالی ڈی میں آ رہا ہے بیتالی تو اس کا آپشن سی ہے اگر حضرت علیہ السلام چالی ہجری میں شہید ہوئے تھے نیس پیسچن ہے ٹوانٹی ٹیری کہ وہ کون سمولہ کا جسے انبیاء کے سرزمین کہا جاتا ہے اے آ رہا سعودی ریبیا بی آ رہا سیریہ سی آ رہا پلسطین اور ڈی آ رہا اس کا آپشن سی جو ہے وہ ٹھیک ہے فلسطین جو ہے انگلیش میں اسے پلسطین کہتے ہیں اردو میں فلسطین کہتے ہیں تو جو فلسطین ہے وہ انبیاء کے سرزمین کہا جاتا ہے تو نیسٹ جو کوسشن ہے چوبیس وہ یہ ہے کہ سا سیتہ آر بکس آف دی حدیت کہ حدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کی جو کتاب انہوں نے پوچھے کہ حدیث کی کتنی کتاب ہیں اور سا سیتہ سے مراد چھیں ٹھیک ہوگا یعنی کہ حدیث کی چھیں کتاب ہیں کتابیں ہیں ٹھیک ہوگا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اب ہم نیکس پیج کی طرف چلتے ہیں تو نیکس پیج کا جو ٹونٹی فائی پوچھن ہے وہ یہ ہے کہ عید پریار یعنی کہ جو نماز عید ہے یہ اس نے پوچھا ہے کہ یہ واجب ہے فرض ہے سنت ہے یا مستحب ہے تو یہ واجب ہے ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے یہ واجب ہے تو ٹونٹی سکس پوچھن ہے کہ جو حدیث کی کتاب موتہ ہے حدیث کی وہ کس نے لکھی تھی کہ امام ابو حنیفہ نے امام شافی رضی اللہ عنہ یا امام احمد بن حمل رضی اللہ عنہ یا امام مالک رضی اللہ عنہ تو یہ جو موتہ تھی کتاب یہ کس نے لکھی تھی امام ابو حنیفہ نے امام شافی امام ابو حنیفہ نے لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہ ازین میں رکھنا یہ بہت ہی امپورٹن کوئشن ہے اور یہ جو نیکس کوئشن ٹونٹی ایٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئشن ہے اور ان اس کا یہ ان حج تچنگ دی بلیک سٹون اس کارڈ یعنی کہ جب حج ہج پر جاتے تو اس وقت وہاں پہ جو بلیک سٹون ہے جسے ہاں میں یعنی ہجی اس وقت بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بلیک سٹون یا کالا پتھر جو ہے ٹھیک ہے اس کو چومنا یا ٹچ کرنا ٹھیک ہوگا اسے کیا کہتے ہیں آپشنی میں ہم نے اس انتلام کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں رہیم آر اے ایمی رہیم کہتے ہیں یا تواف کہتے ہیں سوری رمی مطلب کہ رمی کہتے ہیں یا تواف کہتے ہیں تو اس کا آپشن جو اے اب ہوئے آہ مطلب اس تیلام کہتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ اپنے ذہن میں رکھنا تو نیکس پسچن ہے ٹونٹی نائن یا دی فسٹ مائیگریشن آف ڈی کمپینینز آہ اور ریلیٹیب آف ڈی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ پیس بھی پون ہیم باز ٹھوکے جو آس وآلہ وسلم کی تھی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب مائیگریشن کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ہوں ریلیٹیب کے ساتھ حجرت کی تھی وہ کہاں کی تھی مکہ کی تھی مدینہ کی تھی اب سینیاں کی تھی اب اگداد کی تھی اب سینیاں کی تھی جسے آج کل اتھوپیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جس کوسچن کی نہ سمجھ لگیا آپ اسے پھر دوبارہ سے دیکھو اور آگے نیکس کوسچن ہے تھرٹی وہ کہ بنو کریزہ بنو ندیر اور بنو کون کا بیار تھیری ٹریبز آف دی انہوں نے کہا کہ یہ جو تین قبیلیں ہیں یہ کن کے ہیں مطلب کے یہ قبیلیں مسلم ہیں چرہ ریسٹ ہیں ٹھیک اور اس کے بعد جیوز انہوں نے کہا نان آف دیز تو یہ ان کا اپشن سی یا تو جیوز ٹھیک ہوگا تو جیوز میرے خیال میں عیسائیوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان کے تھے تو آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں مجھوم کر دکھا دیتا مسلم چرہ سٹینز جیوز نان آف دیز ٹھیک ہوتا ہے اس کا اپشن جیوز ٹھیک ہے تو آپ نے یہ زین میں رکھنا ہے تو نیکس پسچنگ طرف چلتے ہوں تو نیکس پسچنگ ٹھرٹی وان محمد ازدی مسینجر آف اللہ از سٹیٹیٹڈ ان سورہ کہ وہ کون سی سورت ہے جس میں یہ کہا گیا کہا گیا کہ ازاں سلام اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کا پیغام دینے والے ہیں اے سورت یاسین بی اے سورت محمد سی ہے سورت فات تو اس کا اپشن ڈی جو ہے وہ ٹھیک ہے تو تھرٹی ٹو جو کوسٹن وہ یہ ہے کہ اللہ سیز اللہ نے کہا یہ ان کے وائبز ہیں آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر مدر آف بیلیور ان سورہ کہ یہ کہا گیا کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ٹھیک ہے وہ مومنوں کی یا مسلمانوں کی مائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کس صورت میں کہا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے تو اے اے آر ہے الامران بی یاسین سی محمد اور ڈی عذاب تو یہ سورت عذاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر کی بیمیاں جو ہیں وہ مومنوں کی یا مسلمانوں کی مائیں ہیں تو اس ویڈیو کا تھرٹی ٹھری کوسٹن ہے کہ دی نی محمد جنگ ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نیم ہے بہت ہی امپورٹن یہ کوسٹن ہے اس ویڈیو کسٹن ہے کسی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد عذاب میں کتی دفعہ ہیں تو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ تو اس کا اپشن دی ٹھیک ہے چار دفعہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ذہن میں رکھنا یہ دیکھیں یہ نیم محمد اس ویڈیو کسٹن ہے گیا تو 24 question which of the Quran has bismillah twist یہ بہت important question ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کونسی صورت ہے جس میں بسم اللہ دو دفع تھی ہے تو اے آر ہے علی مران بی آر ہے النمل سی یاسین ڈی میں محمد تو اس کو اپشن بی آل جو نمل ہے صورت نمل اس میں بسم اللہ دو دفع تھی ہے آہ اس کے بعد ہے نیکسٹ question 35 that is very important question کہ which start without بسم اللہ کون صورت ایسی جو بسم اللہ کے بغیر start ہوتی ہے یا یہ شروع ہوتی ہے اس کو اپشن ہے البکرہ بی آل نسا سی آل توبہ اور ڈی آل اخلاص تو اس کا اپشن جو سی وہ ٹھیک ہے صورت توبہ جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں آتی ہے تو 36 جو 36 تیسس question ہے اس ویڈے کو یہ ہے کہ which surah contains the order about vuzo ڈی تیمم ٹھیک ہوگا تو یہ تینوں چیزوں کا حکم کے کون سی صورت میں آیا ہوا ہے تو یہ بہت important question ہے آپ نے دیکھو گا آپ میں سے کسی نے جو ویڈیو دیکھ رہا ہے student اس نے کسی نے کسی نے کسی جوب کے لیے پر دیا ہوگا تو آپ نے دیکھو گا کہ ان میں سے کافی ہم سی خود ادھر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا option اے آ رہا ہے کہ المائدہ بی البکرہ سی المومنون اور جو ڈی ہے النسا تو اس کا option اے المائدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم نیکسٹ question قرف چلتے ہیں اس ویڈیو کا جو 37 question وہ یہ ہے which famous غزوہ is mentioned in surah العمران کون سے ہے مطلب کہ جو غزوہ جو صورت عمران میں بتایا گیا تو option ہے اس کا ٹھیک ہے غزوہ عود ٹھیک ہے غزوہ عود جو ہے یہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہوا ہے تو یہ بہت important question ہے تو یہاں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اور next question 38 in surah calf جو صورت calf ہے which animal is mentioned along with the assabi calf تو یہ بھی بہت important question ہے کہ صورت calf میں یہ ان کے جب صاحب تھے ان کے ساتھ کونسا animal جو mention کیا گیا کہ جب وہ کہیں سفر پہ جالتے ہیں ان کے ساتھ کونسا animal بھی سفر کے ساتھ گیا تھا تو option a dog ہے بھی cat ہے اور c horse ہے اور d ہورڈ بھی کر ہے تو اس option جو a dog وہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو گتہ تھا صاحب کے ساتھ گیا وہ بھی جنت میں ساتھ جائے گا تو اب یہ جو 39 question ہے اس ویڈے کو یہ کہ the battle of yermook was fought batman muslims and یعنی کہ یہ جو یرموک جانگ تھی یرموک بھی جسے کہتے ہیں یہ مسلمان اور کین کے درمیان لڑی گی تھی تو اس کا option ہی آتا ہے یہ رومنز بھی جیوز اور سی رانیز اور سی چہرسٹین تو اس کا رومن جو ہے وہ option ہے یہ ٹھیک ہے رومن کے خلاف اور مسلمان اور منافس میں لڑے تھے تو اس کو جنگا یہ مو کہتے ہیں تو اس نے کہا مسجد قبلہ تین اس دن کے مسجد قبلہ تین کہاں بھی واقعہ تو مکہ مدینہ میں تیف میں پلسطین میں تو یہ مدینہ میں واقعہ کی بلاتا ہے اور 41 جو question ہو یہ ہے کہ in hard stoning the evil is called یعنی کہ اجتان کو بطھر مارنا یا کنکریاں مارنا کیا کہلاتا ہے استلام کہلاتا ہے صحیح کہلاتا ہے رمی کہلاتا ہے تو آپ کلاتا تو اس کو رمی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی بلیک سٹون کو چومنا استلام ہوتا ہے یا اس کو ہاتھ لگانا یا اٹاچ کرنا اور شیطان کو کنکریاں مارنا اسے رمی کہتے ہیں اور نیسٹ question 24 جو ہمارے پاس 42 ہے وہ in hard traveling seven times betweens جو seven times ہوتا ہے betweens mount safar and mount مروہ is guardian کے safar مروہ کے جو ساتھ سکر لگانے ہوتے ہیں حاج کی طرح کیا ہوتا ہے اگر اسلام صحیح رمی یا تو آپ اس کو صحیح کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت important question ان کو آپ نے ذین میں رکھنا ہے میں نے ان کو تھوڑا سا پہلے zoom out کیا تھا میں نے ایسے سکرین کار دیا ہے آپ یہاں سے بھی ان کو ایک دفعہ read out کر سکتے ہیں آسانی سے تو ہم next question کی طرف چلتے ہیں تو جو مرور 43 question وہ یہ ہے اگر جی فرسٹ امید کال فواز کی کون سے امید کال فواز کس کو کہا گیا تھا پہلے جو تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہو تھے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہو تھے اب وہ عبیدہ تھے یا امیر بن الاس رضی اللہ عنہو تھے تو یہ امیر معاویہ تھے تو یہ بہت important question next question 44 یہ Prophet ﷺ sent his messenger جب آپ نے اپنا پیغام بھیجا to the gang beyond arabia ٹھیک ہے جو arabia کے پیچھ رہتے تھے ٹھیک ہے calling انہوں نے کہا them to islam کہ ہم اسلام لائے گے in order to authenticate the traditional of his messenger a seal was made انہوں نے یہ کہا تھا سی لیکس مندری جامل کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کس کب بند جائے تو ہم اسلام لائے گے اور آپ کو بھی کمبر مانیں گے انہوں نے اس طرح کی ایک ڈیشہ رکھی تھی golden silver metallic ڈن تو اس کا option جو بھی ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے option بھی ٹھیک ہے تو یہ سلور ہے next question 45 ڈی بیٹل آف اوڈ جب جنگ اوڈ ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم selected skillful مارت رکھنے والے آہ آرچرز آرچرز کہتے ہیں آرچر کہتے ہیں تیر اندازہ کو جو مارت رکھنے والے تیر اندازہ تیر اندازہ تو سٹے آن ڈی مونٹین سائیڈ یاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوڈ میں پہاڑ کی ایک ساڑ پر کتنے تیر انداز تینات کیا تھے بیس تیس چلے پچاس تو یہ پچاس ہے پچاس آپ نے جو تھی تیر انداز ہے آہ وہ سلائٹ کیے تھے آہ جو آہ 46 question What was the relation about Prophet موسین Prophet حرون علیہ السلام ان کا اپس میں کیا رشتہ تھا تو اس کا option c آتا ہے یا دونوں اپس میں بھائی تھے تو next 47 question battle is on heaven جنت کے کتم درجے پر ہے تو third of fourth six seven تو اس کا option ڈی آتا ہے یہ سیونت ہے درجہ پر ٹھیک ہو گیا تو 48 question وہ یہ ہے کہ mask of was demolished by Prophet وہ کون سی مسجد تھی جو آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرائی تھی کوبہ تھی ہرمین تھی نبوی تھی ضرار تھی یہ مسجد ضرار تھی جو آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروائی تھی ٹھیک ہیں گرانی تھی تو آپ دفعہ ایک دفعہ ہم ان کو یعنی اس طرح سے سکرول ڈاؤن کرنا تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک نظر اس طرح سے بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو خود پڑھنے بھی بسان نہیں ہو ٹھیک ہے تو dear student میری یہ بھی آپ سے گزرش ہے کہ اگر بولتے وقت کئی سے مجھ سے mistake ہو گیا تو اس کی میں معاف ہی چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو بولتے وقت بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے تو اگر مطلب کوئی ایسا اللہ فضل اس کا مجھ سے طرف فضل نہیں صحیح طریقے سے ادا ہوا تو اس کیلئے بھی معاف ہی چاہتا ہوں ہم نیکسٹ کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کا یہ ایک کوسٹن ہے حضرت خالجنہ کنکریڈ دی فورٹ آف کامس یعنی کامس کیلہ کس نے فتاہ کیا تھا تو علی ابوبکر امبر اور عثمان تو اس کا آپشن ہی آتا ہے حضرت علی نے فتاہ کیا تھا ٹھیک ہے تو ناس کوسٹن ہے جو فیفٹی ہو جائے کہ لیڈی نیم خالجنہ ڈرائی ٹو پوائزن دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علی سلام کہ وہ کون سی مطلب کی عورت تھی جس نے حضرت علی سلام کو زیادہ نیکوشش کی تھی تو یہ آتا ہے ایشہ بی رضیہ سی زینب اور ڈی فاطمہ تو اس کا سی ہے وہ زینب تھی جس نے مطلب زیادہ نیکوشش حضرت علی سلام کو فیفٹی وان کوسٹن یہ آتا ہے کہ تو پروفٹ ریسائٹ ایڈی کنکسٹ آف مکہ کے مطلب کہ جب مکہ افتا ہوا تھا تو سواغدہ علی سلام نے کون سی صورت بڑی تھی صورت فاتحہ ٹھیک ہے صورت کون سر صورت اللہ انفال صورت انقبوت ٹھیک ہے تو اس کا اپشن ہی آتا ہے صورت الفاتح علی سلام نے بڑی تھی جب مکہ افتا ہوا تھا جب مکہ میں داخل ہوئے تھے نیکس قوششن ہے کہ سیکنڈ مائیگریشن ٹو حبشاہ ٹو پلیس جو دوسری حاج تھی وہ حبشاہ اکی طرف ہوئی تھی تو وہ کتنی ہجری میں ہوئی تھی چھین سو تیرہ ہجری چھین سو چودہ چھین سو پندرہ چھین سولہ تو یہ چھین سو سوڑہ ہجری میں ہوئی تھی تو نیکس قوششن فرنڈ آف خدیجہ کیریڈ میسیج آف نکاہ کی طرف خدیجہ کی کون سی دوست نکاہ علی بیغام لے کر آئی تھی اس کا نام کیا تھا انہوں نے پوچھا فاطمہ تھا کلسوم تھا نفیسہ تھا یا صوبیہ تھا تو یہ نام نفیسہ تھا ٹھیک ہے تو فیفٹی فور ہے قوششن کے عبد المطلب ڈیڈ ان ہجری کہ عبد المطلب کون سی ہجری میں وفات پا گئے تھے پانچ سو ٹھتیر پانچ سوناسی پانچ سوناسی پانچ سوناسی پانچ سوناسی ہجری میں وفات انہوں پائی تھی تو فیفٹی فور قوششن ہے فار خال جگہ آئر حال امار ٹوکیا اور پروف علیہ وسلم کے حضرت حال امارہ وسلم کتنی سال پروش کی تو اپشن اے سیکس بی سیمن سی ایٹ ڈی نائن تو سیکس سال جو تھے حضرت چھیں سال ہے حضرت علیہ وسلم کی پروش کی تھی حضرت علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ میں نے ان کو سکرول ڈون کر دیا آپ ہے اس طرح سے بھی اتحان سے ان کو دیکھ لینا ٹھیک ہے تو 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 نیکٹ قوششن ہے فار ای آر فیفٹی سیکس ہے فار ای آر ابو مطلب ڈوکیا اور پروفیٹ کے ابو مطلب نے آزو سلام کی کتنے سال جو مطلب خیار رکھا تھا یہ پروش کی تھی تو ای آر ای آر اوان بی ٹو اور سی تھیری اور ڈی فور تو اس کو اپشن بھی آتا دو سال ٹھیک ہے دو سال کے بعد آزو سلام کے جو حضرت علیہ وسلم مطلب تھے وہ اس دنیا سے وفات پا آگے تھے تو نیکسٹ قوشن ہے کہ شوشل بائی کارٹ آف بنو حاشم ٹوک پلیس ان نبوی کے جو بنو حاشم سے شوشل بائی کارٹ ہوا تھا تو وہ کتنی نبوی میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو اپشن اے آرہا ہے فورت بی فیفت سی سکھ سوڑی سیمن تو یہ سات نبوی کو مطلب کہ شوشل بائی کارٹ کیا گیا تھا اور نیچسٹ قویسچن ہے کہ جو ففٹی ایٹ ہے شوشل بائی کارٹ کنٹینڈ فار اے آر گیا کتنے سال پر مشتمل ہیں کتنے سال شوشل بائی کارٹ بنو حاشم سے رہا تو اپشن اے آرہا ہے ٹو بی تیری اور سی فور اور ڈی فائیو ہے اس کا اپشن بی ٹھیک ہے تین سال تاکہ شوشل بائی کارٹ بنو حاشم سے رہا تھا مسلمانوں کا ففٹی نائن کوسچن کے اریجنل نیم آف دی ابو جیل واز بن ین کے حاشم اس کا اریجنل نام کیا تھا ابو جیل کا ابو ین کے ابا تھا سہلے تھا عمر تھا لی تھا تو اس کا اپشن اسی عمر تھا ٹھیک ہے ابو الحکم ابو جیل ابو بکر ابو لہاب ابو حریرہ تو یہ ابو جیل کا لکب تھا ٹھیک ہے نیکسٹ کسچن ہے کنگ ٹور ٹور اوے کا مطلب ہوتا ہے آنسو آجانا ٹھیک ہے تو یہ ان کے ٹیئر کی یہ چوتھی فارم ہے ٹور یہ ان کے میسیج آف پروفیٹ کہی وہ کون سے بادشاہ تھا کہ ان سلم کا میسیج پڑھ کر کہ اس کی آنکھوں میں جو آنسو آگئے تھے وہ ایراک کا تھا اجیبٹ ترکی کا تھا جنگے سیریہ کا تھا یا ایران کا تھا تو یہ ایران کا بادشاہ تھا جب اس کے پاس ان سلم کے پیغامات پہنچا تھا پڑھ کر اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے بگو دیکھتا ہے آنسو آنن آسو آنسو آج آف دی بارت آف دی ہولی پروفیٹ بی بی آمنہ ڈائیڈ کے عزم سلم کی پودیش کے کتنے سال بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کو اپشن اے پانچ بی چھین سا سی سات اور ڈی آٹھ ہے تو اس کو اپشن بی ٹھیک ہے چھین سال بعد جو تھا حضرت آمنہ کے انتقال ہو گیا تھا تو میں نے ایک دور سکرین کو سکرول ڈاؤن بھی کر دیا تو آپ اس طرح سے بھی ان کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں نیکس قویشن آفٹر ایر آف بارت آف پروفیٹ عبد المطلب ڈیڈے کے عزم سلم کی پودیش کتنے سال بعد آپ کے جو دادہ تھے حضرت اب وہ مطلب اس دنیا سے وفات پا گئے تھے تو اپشن ای آرہ چھین بی آرہ سات سی آرہ آٹھ اور ڈی آرہ ناؤ تو اپشن سی جو وہ ٹھیک ہے آٹھ سال بعد جو تھے آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے تو سکسٹی فور جو قویشن وہ یہ ہے کہ واز کارڈ منت آف مائیگریشن کے کونسہ مہینہ جو ہے اس کو ہجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے تو ربی العوال جو ہے اس کو ہجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا تو پینسٹر قویشن یہ ہے کہ پروفیٹ ایڈریسٹ ہے خطبہ جمعہ فار فاسٹ ٹائم فار فاسٹ ٹائم ہجری تو یہ عظم سلام نے جو خطبہ دیا تھا خطبہ جمعہ یہ پہلی ہجری کو دیا تھا اور جمعہ پڑھایا بھی پہلی ہجری کو گیا تھا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اگلا قویشن ہے سکسٹی سکس ای آر آف دیپوٹیشن ایز ای ہجرہ ٹھیک ہوگا تو یہ کون سا مطلب ہجری ہے کو ای آر آف ڈیپوٹیشن کہا جاتا ہے یہ نو ہجری کو ٹھیک ہے یہ ان کے نائنگ تھے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ موخات ہے یعنی برادر ہڑ موخات کہتے ہیں بائی چارے کو ٹوک پلیسین ہجری یعنی کہ کون سا ہجری کو یہ بائی چارے کا کہا گیا تھا یہ آتا ہے کہ دو ہجری کو ٹھیک ہے سیکنڈ دو ہجری کو یہ بائی چارے کا بارے میں فرمایا گیا تھا کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں اور اس کے علاوہ ایک جب وہ ماجرین جب انساء رکھ پاس آئے تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں تو ان کو مطلب برادران حقوق ملے تھے تو نیکسٹ قویسٹن یہ ہے کہ جہادواز آلاؤڑ ان ہجری کہ جو جہاد ہے یہ کون سا ہجری میں فرز ہوئی تھی یا اس میں کہا گیا تھا تو یہ اس کا آپشن بی جو ٹھیک ہے دو ہجری کو یہ فرز ہوئی تھی اور نیکسٹ قویسٹن یہ ہے کہ جو سکسٹی نائن ہے انتر قویسٹن ہے کہ حوریرہ مینز ہے گوڑ آنٹ کیمل کیٹ تو اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے حوریرہ کا مطلب ہے کیٹ تو نیکسٹ پیج کی طرف جلتے ہیں ایک دفعہ میں سکرول ڈان کر دیتا ہوں اس کو آپ تاکھ اچھی طرح سے پار دیں نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں جو سیمیٹی کوسٹن ہوئی ہے کمپینین آف دی پروفٹ ایٹھ دیبیہ بار ہے کہ دیبیہ کے موقع پارے کتنے جو تھے وہ دو سلسلیم کے یا صحابہ کرام تھے تو چودانسو تھے آپ نے جن میں رکھنا ہے تو نیکسٹ پیجن ہے سیمیٹی وان کے پروفٹ سٹیڈ ایٹ مکہ فار ڈیز آفٹر ایٹس کونکیسٹ کہ یعنی کے مکہ فتا کرنے کے بعد کتنے دن آپ وہاں پہ رکے تھے حضرت سلام ٹھیک ہے پندرہ دن حضرت سلام آبے رکے تھے آپ نے اس کو بھی زین میں رکھنا تو حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب ہنڈ ڈائیڈ ان حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب نے مطلب کا بفات پائی تھی تو یہ چھین سو انہی ہجری میں نے مفات پائی تھی ٹھیک ہے تو جس کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے تو دہتر قویسچن ہے کہ حضرت خال جگہ پروپوز حضان فار دی فاسٹ ٹائم یہ ان کے یہ ان کے پروپوز کا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ حضان دی یا اس کا یہ بھی ہے کہ مطلب سمجھانا یا بتانا ٹھیک ہے یا عمل ملانا تو علی عثمان ابوبکر امبر تو حضرت امبر نے بتایا تھا اس کے بارے میں حضرت امبر کو یہ خواب میں بتایا گیا تھا اس صاحب یا پروپوز تجویز پیش کرنا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حضرت امبر نے مطلب کے پیش کی تھی تو نیکسٹ قویسچن آجاتا ہے جو تر جو ہے غزوہ بدر اکرد انخل جگہاں یہ غزوہ جو بدر تھا یہ کون سی ہجری میں ہوا تھا یہ دو ہجری میں ہوا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ قویسچن کہ مسلم فارٹ ان دی بیٹل آف غزوہ بدر کے جو مسلمان تھے وہ غزوہ بدر میں کتنے تھے کتنے مسلمان لڑے تھے یہ تین سو تیرہ تھے ٹھیک ہے اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو سکرول ڈاؤن کر دیتا ہوں سکرین کو تاکہ آپ اس کو یہ چار بادشاہ تھے ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو ایک دفع میں اس کو سکرول ڈاؤن کر دیتا ہوں سکرین کو تاکہ آپ اس کو ایک دفع اچھی طرح سے پڑھ بھی لیں ٹھیک تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سیکیوز ہیں تو ان میں سپوس سے ایم سیکیوز ایمو پیپروں میں آئے بھی ہوئے ہیں تو اب ہم نیکس پیج کی طرف چلتے ہیں تو یہ تھے آج کی اس ویڈیو کے ایم سیکیوز جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سیکیوز تھے تو ریا سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی زیادہ سے زیادہ فیدہ ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہیں میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور میری عزارش ہے ان تمام سٹوڈنٹس سے جنہوں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تھا میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ان تک سب سے پہلے جو ہے وہ پہنچتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ